دوستوں لات منات اور عزا کون تھے اور ان بتوں کو عرب میں لانے والا شخص کون تھا مشرقین عرب ان کو کیوں پوچھتے تھے قرآن میں لات و عزا کے بارے میں کیا ارشاد ہے آج کی ویڈیو میں تمام تر تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ عرب میں بت پرستی کی ابتداء کیسے ہوئی اور عربوں کے مشہور بت کون کون سے تھے اور قرآن پاک میں کن کن بتوں کا ذکر ہوا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ قانع کعبہ کے اندر بت بننے والے دو انسان کون تھے اور بت کیوں بنائے گئے تھے دوستوں ویڈیو اہم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت دلچسپ اور معلوماتی بھی ہے اسی لئے ویڈیو کو آپ نے اس کے بالکل بھی نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں لا توزا کا جن کے بارے میں ارشاد باری تعلیٰ ہے کیا تم نے لا توزا کو بغور دیکھا ناظرین ان دو بتوں کا تذکرہ قرآن پاک کی صورت نجم میں ہوا ہے اگر ہم صورت نجم کا ترجمہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے ڈوبتے ہوئے ستارے کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بہکے ہیں اور نہیں صحیح عقیدے اور صرات مستقیم سے بھٹکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں اللہ کی وحی کے مطابق ارشاد فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لانے والا جبریل امین بڑا طاقتور نہایت سمجھدار باصلاحیت اور بہت ہی خوبصورت ہے آپ نے اسے اس کی اصلی حالت میں دو مرتبہ دیکھا ہے دوسری مرتبہ صدرت المنتحہ کے پاس دو کمانوں سے بھی قریب تر دیکھا نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی نشانیوں کو براہ راست دیکھا اور واپس آ کر منوان بیان فرمایا جس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے لیکن اس کے باوجود اے اہل مکہ تم لات عزہ اور منات کی عبادت کرتے ہو ظلم کی حد یہ ہے کہ تم اپنے لئے بیٹے پسند کرتے ہو اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم نے اپنے معبودوں کے نام لات منات اور عزہ رکھ لی ہیں جنہیں داتا دستگیر لجبال اور مشکل کشا سمجھتے ہو اس کی تمہارے اور تمہارے آبا و اجداد کے پاس کوئی دلیل نہیں محض اپنے قیالات اور جذبات کی پیروی کرتے ہو حالانکہ تمہارے رب کی طرف سے اس کی توحید کے اس بات اور بتوں کی تردید کے لیے واضح دلائل آ چکے ہیں دوستوں سور نجم کی ابتدائی اٹھارہ آیات میں اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور رفت بیان کی اور شب محراش پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا خصوصی انام و اکرام فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قرب خاص سے نوازا اور اپنا دیدار اتا کیا اس کا تفصیل سے بیان فرمایا اس کے بعد ان آیتوں میں اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پیغام دے کر بھیجا تھا اس پیغام کا ذکر فرمایا اور وہ پیغام ہے شرک کا باطل ہونا اور اللہ تعالیٰ کی توہید کا حق ہونا مشرقین مکہ لات اوزہ اور منات نام کی دیویوں کی پرستش کرتے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے بتلان کو ظاہر فرماتا ہے کہ ان کو دیکھو تو صحیح کیا یہی اس کائنات کو پیدا کرنے پالنے اور رزق دینے میں اللہ سبحانہ کے شریک ہیں ان دیویوں کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے پھر یہ تمہاری اور ساری کائنات کی خالق اور رازق کیسے ہو گئی علامہ محمود بن عمر لات منات اور اوزہ کی لفظی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں لات اوزہ اور منات اس کے بتوں کے نام ہیں اور یہ مونسات ہیں پس لات قبیلہ سقیف کی دیوی کا بت ہے اس کی طائف میں پرستش کی جاتی تھی اور ایک قول یہ ہے کہ اس کی نقلہ جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے اس میں پرستش کی جاتی تھی اور لات کا لفظ لوی سے بنا ہے لات کا لفظ اصل میں لویتہ تھا لوی کا معنی ہے کسی کی پرستش کرنا اور اس پر آسن جمع کر بیٹھنا یا کسی چیز کے گرد تواف کرنا وہ اس دیوی کے بت کی پرستش کرتے تھے اس کے پاس دھرنا مار کر بیٹھتے تھے اس لفظ کو لام کی تشدید کے ساتھ اللات بھی پڑھا گیا ہے اور ان کا ذم یہ تھا کہ اللات ایک شخص کا نام تھا جو ستو میں گی ملا کر جاج کو پلاتا تھا جب وہ مر گیا تو انہوں نے اس کی قبر کی پرستش کرنی شروع کر دی پھر اس کا بت بنا دیا اور اس کی پرستش شروع کر دی مگر ازروع قرآن یہ قول صحیح نہیں ہے کیونکہ لات کسی مرد کا نام نہیں دیوی کا نام ہے دوستو روایات بتاتی ہیں کہ مشرقین کا ماننا ہے کہ لات لفظ اللہ کی تاثنیت یعنی معنص ہے یہ بت تائف میں رکھا گیا تھا اہل تائف اور دوسرے مشرقین کو اس کے ساتھ اتنی عقیدت تھی کہ جب ابراہ نے بیت اللہ پر حملہ کیا تو تائف والوں نے لات کے دربار کو بچانے کے لیے ابراہ کی مدد کی روایات یہ مطابق لوگ اس بت کے سامنے رکو سجود اور نظر و نیاز پیش کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ اور ہنین فتح کرنے کے بعد تائف کا محاصرہ کیا تو تائف والوں نے ایک مہینے تک اپنا دفاع کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ تائف کے لوگ تھک چکے ہیں مگر اپنی زد کی بنا پر ہتھیار پھینکنے اور مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے یوں دعا کی اللہم محدی وعتی بہم الہی انہیں ہدایت دے تاکہ یہ خود ہی میرے پاس آ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اثر تھا کہ تھوڑی ہی مدت بات تائف کا وہ سردار جس نے آپ پر پتھراؤ کرایا تھا بھاری بھر کم وفت لے کر مدینے میں حاضر ہوا اس کا نام عبد یعلیل تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مذاکرات کیے اور اسلام لانے کے لیے دیگر شرائط کے ساتھ یہ شرط رکھی کہ ہمیں نماز سے مستثنہ قرار دیا جائے اور دوسری شرط یہ رکھی کہ اللہ کو یوں کا تو رہنے دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرط قبول نہ کی سردار عبد یعلیل نے کہا کہ کم از کم اسے چھے مہینے تک رہنے دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بھی قبول نہ کیا بالاخر اس نے یہ درخواست کی کہ ہمارے واپس جانے کے بعد اس کو مصبار کرنے کے لیے آدمی بھیجیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرط قبول فرما لی روایات بتاتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کو طائف بھیجا تو وہ لات کی عمارت کو گرانے لگے تو مجاوروں نے کہا خبردار آگے نہ بڑھنا ہماری دیوتی تمہیں تباہ کر دے گی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسے بنیادوں سے اکھاڑ پھینگا تب جا کر لوگوں کو یقین ہوا کہ بت نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ سوار سکتے ہیں دوستوں یہ تھا تذکرہ لات کا اب بات کرتے ہیں مشرقین کے بد اززہ کا اززہ کا معانی ہے عزت والی روایات بتاتی ہیں کہ مشرق بالخصوص اس سے عزت طلب کیا کرتے تھے اور اززہ کا بد مکہ اور طائف کے درمیان نصب تھا لوگ اس کے سامنے بھی رکو سجود کرتے اور اس کے سامنے نظر و نیاز پیش کرتے تھے دوستوں اززہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عز کی تاثنیت ہے اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ یہ ببول کا درخت تھا مقام نقلہ میں قبیلہ ازفان کے لوگ اس کی پرستش کرتے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ طائف کے درمیان مقام نقلہ میں ببول کے تین درخت تھے ان پر گمبت بنا ہوا تھا اور چادریں چڑھی ہوئی تھی اززہ نام بت کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مسمار کیا تھا اززہ کی مکمل کہانی ہم آگے چل کر بیان کریں گے کہ اززہ کا خاتمہ کیسے ہوا دوستون جہاں تک بات ہے منات کی تو روایات کے مطابق اس کا مجسمہ مکہ اور مدینہ کی درمیان بحر احمر کے کنارے قدید کے مقام پر رکھا ہوا تھا عرب کے بعض قبائل حد سے فارغ ہو کر سیدھے منات کے مندر پر جاتے اور عرفات سے ہی لبائک یا منات کہنا شروع کر دیتے اور وہاں پہنچ کر منات کا تواف کرتے قرآن مجید نے منات کو تیسرے نمبر پر شمار کیا ہے اور اس کے لیے علی الاخرہ کا لفظ استعمال کیا ہے جس سے واضح کیا گیا ہے کہ یہ مشرقین کا تیسرا بڑا بدھ تھا اس کا اعترام لا ترعزہ سے نسبتاں کم تھا لیکن اس کے باوجود ان کے نزدیک اس کا دیدار حج کے بعد دوسرے حج کا درجہ رکھتا تھا دوستو علامہ محمود منات کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ منات ایک بدھ تھا یہ مشلل کی طرف سمندر کے کنارے قدید میں موجود تھا روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مسمار کرنے کے لیے حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا جنہوں نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا قبیل حزیل اور خزا اس کی پرستش کرتے تھے اس کو منات اس لیے کہتے ہیں کہ منا قربانی کرنا ہے اور مشرقین اس کے استحان پر اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جانوروں کی قربانی کرتے تھے اور اس سے بارش طلب کرتے تھے اور لات کو مسمار کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت ابو صفیان سخر بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا دوستو مشرقین مکہ کا ایک اور بڑا بدھ حبل تھا جس کو بیت اللہ کی چھت پر رکھا گیا تھا مشرق اسے رب العرباب کا درجہ دیتے تھے یہی وجہ ہے کہ عہد کے میدان میں جب مکہ والوں کو جزوی طور پر فتح حاصل ہوئی تو ابو صفیان نے اعلو حبل کا نعرہ لگایا جس کا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ علیہ وآجلو کے نعرے سے جواب دیا دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن مجید نے تین بڑے بتوں کا نام لیا تھا تینوں کے نام مہنس ہی ہیں اور آج بھی چین جاپان برما اور ہندوستان کے اکثر بتوں کے نام عورتوں کے نام پر اور ان کی شکلیں بھی عورتوں جیسی بنائی گئی ہیں جو نہایت خوبصورت اور پرکشش ہوتی ہیں جس طرح مکہ والوں کا عقیدہ تھا کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اسی طرح جاپان چین اور دیگر ممالک کے کرونوں لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں مشرقین کی سوئی ہوئی فطرت کو بیدار کرنے کے لیے سوالیا انداز میں سمجھایا ہے علاکہ نہ اس کے بیٹے ہیں اور نہ بیٹیاں جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے وہ تو اس سے پاک ہے زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت ہیں اور ہر کوئی اس کا تابدار ہے وہ زمین و آسمان کو ابتدن پیدا کرنے والا ہے جو کام کرنا چاہتا ہے تو صرف حکم دیتا ہے کہ ہو جاؤ وہ ہو جاتا ہے اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہے کتنی بری تقسیم ہے سوچو اور غور کرو کہ کس طرح گناہ در گناہ کا ارتکاب کیے جاتے ہو پہلا تمہارا گناہ یہ ہے کہ اللہ کی بیوی نہیں اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ اس کے اولاد نہیں اور تم کہتے ہو کہ اس کے اولاد ہیں سور مریم دوستوں یاد رکھیں کسی کو اللہ کی اولاد کہنا بہت بڑا گناہ ہے جیسا کہ سور مریم میں ارشاد باری تعلیٰ ہے ترجمہ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے بہت ہی بےہودہ بات ہے جو تم کہہ رہے ہو قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کی اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے رحمان کی شان نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائیں ان آیات کے علاوہ حدیث میں بھی مشرقین کی مضمت کی گئی ہے صحیح بخالی کی روایت میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نمو بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا قیال ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم کا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے اور یہ اس لیے کہ لائق نہیں اور وہ میری تقزیب کرتا ہے اور وہ بھی اس کے لائق نہیں اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ میں نے اولاد پکڑی ہے اور مجھے جھٹلانا اس کا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے دوبارہ نہیں لوٹا جائے گا جس طرح مجھے پہلی بار پیدا کیا گیا دوستوں بعض روایات بتاتی ہیں کہ لات منات اور عزا یہ تین دیویاں تھی اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں استغفراللہ عربوں کے ہاں یہ بات بہت مشہور تھی اس لیے ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی عبادت کی جاتی تھی یہ تینوں زنانہ بت پورے عرب میں سب سے زیادہ مشہور تھے بعض روایات بتاتی ہیں کہ ان بتوں کے ساتھ تین شیطانی چڑیلیں منسلک تھی لفظ چڑیل آپ دوستوں کو آسانی سے سمجھانے کے لئے استعمال کیا ہے دراصل یہ شیعاتین کی نسوانی سنف تھی یعنی منس شیعاتین تھی بعض روایات میں بتایا گیا ہے کہ یہ بتوں میں گھس جا کرتی اور اپنے سامنے سجدے کرنے والوں کو مخاطب کر کے ان سے باتیں کرتی تھیں کیونکہ یہ شیعاتین جنات تھی اس لیے ان لوگوں کو جب ان کے ناموں سے پکارتی اور ان کے مسائل پر بات کرتی تو سننے والے اپنے ذاتی مسائل جن سے صرف وہ خود آگاہ ہوتے پریشان ہو جاتے اور سوچنے لگتے کہ یہ بت واقعی نوزباللہ خدا کی بیٹیوں کے ہی بت ہوں گے روایات کے مطابق ان بتوں کی دیکھ بھال اور لوگوں کو ان کی عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے مندروں میں پوجاری ہوا کرتے تھے جو لوگوں کو گمراہ کرتے اور اس کے عوض بتوں پر چڑھاوے کی اشیاء سمیٹتے اس طرح گمراہی کا یہ کھیل جاری و ساری تھا اور لات منات اور عزہ کو سب سے زیادہ مانا جاتا تھا لیکن ان تینوں میں سے بھی سب سے زیادہ جسے بلند مقام حاصل تھا اس کا نام عزہ تھا لفظ عزہ عزت سے نکلا ہے جس کے معانی سب سے زیادہ قابل عزت کے ہیں آئیے آپ کو عزہ کی مکمل کہانی بتاتے ہیں دوستوں روایات کے مطابق عزہ کا یہ بھت خراز نامی ایک بستی مواقع تھا یہ بستی وادی نخلہ سے سوک اکاز کے قریب واقع تھی یاد رہے کہ یہ وہی مقام ہے جس کے قریب جنات کی ایک جماعت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقعات کی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت اسلام دے کر مسلمان کیا تھا روایات بتاتی ہیں کہ عزہ کے بدھ کا ایک شاندار مندر بنایا گیا تھا اس مندر میں دوبیہ اسوینی نامی ایک پجاری عزہ کے بدھ کی دیکھ بھال اور خدمت کرتا تھا مندر کے سامنے تھوڑے فاصلے پر جھاؤ کے تین درخت تھے اردو میں اس درخت کو جھاؤ کہا جاتا ہے جبکہ ہندی میں تمرس اور عربی میں اصل کہتے ہیں یہ ایک خودرو سہرائی پودا ہوتا ہے اجار اور بیابان سہراؤں میں پیدا ہوتا ہے اس کے پتے انتہائی کسیلے اور کڑوے ہوتے ہیں اس کی ٹہنیوں سے ٹوکریاں بنائی جاتی ہیں روایات بتاتی ہیں کہ جھاؤ کے ان درختوں پر عزہ کا بسیرہ تھا اس بارے میں کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ عزہ بدھ جس کی پوجہ کی جاتی ہے ایک شیطانی طاقت تھی جو ان درختوں پر رہتی تھی جو اسی کے مندر کے قریب تھے جب کبھی لوگ اس کی پوجہ اور چڑھاؤ اور منتوں کے لئے آتے تھے تو وہ مندر کے بت میں داخل ہو کر بولتی تھی لوگوں کے مسئلے اپنی شیطانی قوتوں سے حاصل کرتی تھی اور ان کو بھٹکاتی تھی اور اس کا آقا شیطان اس کی اس کارکرتیگی پر خوش ہوتا تھا لیکن دوستوں جب مکہ فتح کر لیا گیا تو کچھ ہی دنوں بعد بتوں کی شامت آ گئی خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت توڑے جانے لگے اور سچے رب کا نور چمکنے لگا خانہ کعبہ سے بتوں کو ہٹانے کے بعد مختلف دہاتوں بستیوں میں بنے مندروں کے بتوں کی باری آ گئی چھوٹے موٹے بتوں کو تباہ کرنے کے بعد عزہ کی باری آ گئی روایات بتاتی ہیں کہ پچیس رمضان المبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا انسانی تاریخ کے سب سے قابل ترین جرنیل خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزہ کی تباہی کا مشن سوپا گیا حضرت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ عزہ کے مندر کے قریب تین جھاؤ کے درخت میں سے ایک کو جا کر کارڈ دیں اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکم پا کر خراز بستی میں پہنچے مندر کو تلاش کیا اور اس کے قریب واقع جھاؤ کے درختوں میں سے ایک کو کارڈ دیا اور واپس آگئے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدرت میں حاضر ہوئے اور درخت کاٹنے کا حال بتا دیا اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے خالد جب آپ درخت کاٹ رہے تھے تو اس دوران کوئی واقعہ پیش آیا حضرت خالد بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے کوئی بھی واقعہ رونما ہوتے ہوئے نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ حضرت خالد کو حکم دیا کہ آپ دوسرا درخت بھی کارڈ دیجئے ایک بار پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور درخت کاٹنے کے بعد واپس آئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدمت میں درخت کاٹنے کا احوال بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بار پھر خالد سے استفسار کیا اے خالد اس بار جب آپ درخت کاٹ رہے تھے تو اس بار کوئی واقعہ پیش آیا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بار بھی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرے درخت کو کاٹنے کا حکم دے کر بھیجا تیسری بار جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے درخت کے قریب اسے کاٹنے کے نیت سے پہنچے تو اچانک عزہ نامی چڑیل آپ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر ہو گئی وہ ایک کریہ سورت ننگی بڑھیہ کے روپ میں تھی اور شولے برساتی آنکھوں سے حضرت خالد کو گھورنے لگی اچانک مندر کا پجاری بلند آواز سے پکار کر بولا عزہ خالد کو قتل کر دے اگر تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو آج تو زلیل و رسوہ ہو جائے گی عزہ حضرت خالد کی جانب بڑھی آپ رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکالی اور اللہ کریم کا نام لے کر عزہ پر حملہ کر دیا پہلے ہی بار میں عزہ کا سر تن سے جدہ ہو گیا اس کے زمین پر گرتے ہی اس کا جسم دھڑ دھڑ چلنے لگا تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئلے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے قتل کرنے کے بعد اس کے بدکے بھی ٹکڑے کر دیئے پھر اس کے بعد مندر کے پجاری کو بھی قتل کر کے واپس روانہ ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے سارا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوشت گزار کیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ عزہ تھی اب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے اس کے دوبارہ پوجہ نہیں ہوگی اور یوں سجدیوں تک پوجہ جانے والی شیطانی طاقت کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کر دیا دوستوں یہ تھا تذکرہ عرب کے ان بتوں کا جو اسلام سے قبل خانہ کعبہ اور عرب میں موجود تھے ان بتوں کے علاوہ بھی کئی بت موجود تھے اور عرب میں بت پرستی عام تھی آئیے آپ کو عرب میں بت پرستی کی مکمل تاریخ بتاتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان بتوں کے علاوہ اور کون کون سے بت عرب میں موجود تھے ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا دوستوں تاریخ روایات کے مطابق جزیر عرب میں طلوع اسلام سے قبل عرب لوگ مختلف مذاہب اور خود ساختہ اقدار کو سینے سے لگایا ہوئے تھے کہیں بت پرستی اور کہیں سورج کی پرستش ہو رہی تھی کہیں انسان ستاروں کے آگے سر بسجود تھا اور کہیں آتش پرستی سے سکون قلب کا سامان مہیا کرنے کی ناکام کوششیں کی جا رہی تھی خانہ کعبہ میں قدا پرستی کی جگہ اسنام پرستی نے لے لی تھی جہاں تین سو ساٹھ بت رکھ دیے گئے تھے ہر قبیلے کا الگ بت تھا حبل، لات، منات، عزہ، اصاف و نائلہ، یعق اور نصر زیادہ مشہور بت تھے جن کے آگے سجدہ ریز ہو کر دعائیں مانگی جاتی اور انہیں مل جاؤ ما بھی سمجھتے ہوئے حاجت روائے کی فریادیں کی جاتی تھی اس طرح وہ لوگ معبود حقیقی کی عظمت و جلالت کو فراموش کر دینے کے ساتھ ساتھ اپنی قدر و قیمت اور دین ابراہیمی کا شرف کھو بیٹے تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خالق مقلوق کی ابتداء اور ایک طرح سے دوبارہ لوٹائے جانے کا تو اقرار کیا مگر رسولوں کے منکر رہے یہ بتوں کی عبادت کرتے انہی کے پاس جا کر حج کرتے نظرانے پیش کرتے قربانیاں پیش کر کے ان کا قرب حاصل کرنا چاہتے اور عبادات کے مقامات کے ذریعے ان کے قرب کے متمنی رہتے تھے کچھ چیزوں کو اپنے آپ ہی حلال سمجھتے اور کچھ کو حرام عربوں کا جمع غفیر اسی عقیدے کا مالک تھا خالق پر ان کا جو ایمان تھا اسے توہیدی ربوبیت کہا جاتا ہے یہی وہ بات ہے جس کا اقرار تمام کے تمام کفار کرتے تھے اور اس اصولی بات کی سنویت اور چند مجوسیوں کے سواہ کسی نے مقالفت نہیں کی کفر و شرک کے فرقوں میں سے ان دو کے علاوہ جتنے بھی دیگر فرقے تھے ان سب کا اس بات پر اتفاق تھا کہ جہان کا خالق رازق ان کے امور کی تدبیر کرنے والا ان کو نفع و نقصان پہنچانے والا ان کو پناہ دینے والا ایک خدا ہے جس کے سواہ نہ تو کوئی رب ہے نہ خالق نہ رازق نہ مدبر نہ نفع رسان نہ ذرر رسان اور نہ پناہ دینے والا اس بات کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا ہے جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اور اگر آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے آپ فرما دیجئے بھلا یہ بتاؤ کہ جن بتوں کو تم اللہ کے سواہ پوچھتے ہو اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ بت اس کی بھیجی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں یا وہ مجھے رحمت سے نوازنا چاہے تو کیا وہ بت اس کی بھیجی ہوئی رحمت کو روک سکتے ہیں دوستوں یاد رہے کہ اہلِ عرب اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا خالق مانتے تھے جیسا کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اگر آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور کہیں گے اللہ نے پھر وہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں اور یاد رہے کہ وہ لوگ اس جہاں کو ملکیتِ باری تعالیٰ ہی تصور کرتے تھے جیسا کہ قرآنِ مجید میں مذکور ہوا ان سے فرمائیے کہ زمین اور جو کوئی اس میں رہ رہا ہے اگر تم کچھ جانتے ہو وہ فوراں بول اٹھیں گے کہ سب کچھ اللہ کا ہے تو آپ فرمائیں پھر تم نصیت قبول کیوں نہیں کرتے دوستوں ویان کی گئی آیات سے واضح ہوا کہ اہلِ عرب بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ پر ہی ایمان رکھتے تھے اسی کو اپنا خالق و رازق سمجھتے تھے اور زمین و آسمان کو اسی کی ملکیت چمار کرتے تھے مگر ان سب کے باوجود انہوں نے باری تعالیٰ کے ساتھ کئی اقسام کے شریک بنا لیے تھے جیسا کہ اس حوالے سے قرآن مجید میں یوں ذکر ہوا ہے کیا وہ یعنی اللہ جو ہر جان پر اس کے عامال کے نگہوانی فرما رہا ہے اور وہ بت جو کافر لوگوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ایک جیسے ہو سکتے ہیں ہرگز نہیں دوستوں یاد رہے کہ ان شرکہ میں جنات بھی شامل تھے اور ان کے یہ تمام شرکہ یا ان میں سے اکثر ان کے عقیدے کے مطابق اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بھی تھے چنانچہ سورہ انام میں یوں ذکر ہوا ہے اور ان کافروں نے جنات کو اللہ کا شریک بنایا حالانکہ اسی نے ان کو پیدا کیا تھا اور انہوں نے اللہ کے لیے بغیر علمدانش کے لڑکے اور لڑکیاں بھی گھڑ لیں وہ ان تمام باتوں سے پاک اور بلند و بالا ہے جو یہ اللہ کے مطالق کرتے پھرتے ہیں دوستوں مشرکین کے عقیدہ باطلہ میں ایک نکتہ قابل غور ہے کہ اہل عرب جن خود ساختہ خداوں کی عبادت کرتے تھے ان کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ یقصہ نہ تھا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا تھے اور ان کا درجہ کم تھا عرب ان کے بارے میں یقیدہ رکھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت گزاروں کے لیے اس کی بارگاہ میں شفاعت و سفارش کرنے والے تھے ان کے بارے میں قرآن کریم میں یوں ارشاد ہوا ترجمہ اور مشرکین اللہ کے سوا ان بتوں کو پوجھتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور اپنی باطل پوجہ کے جواز میں کہتے ہیں کہ یہ بت اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں فرما دیجئے کیا تم اللہ کو اس شفاعتِ اسنام کے من گھڑت مفروضے سے آگاہ کر رہے ہو جس کے وجود کو وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں یعنی اس کی بارگاہ میں کسی بت کا سفارش کرنا اس کے علم میں نہیں ہے اس کی ذات پاک ہے اور وہ ان سب چیزوں سے یہ اس کا شریک گردانتے ہیں دوستوں اسی طرح مشرقین کا ان شرکہ کے بارے میں یہ بھی عقیدہ تھا کہ ان کی عبادت کرنے سے قرب الہی حاصل ہوگا چنانچہ اس حوالے سے قرآن مجید میں باری تعالیٰ کا ارشاد مذکور ہے لوگوں سے کہتے ہیں سن لو تعات و بندگی خالصتن اللہ ہی کے لیے ہے اور جن کفار نے اللہ کے سوابتوں کو دوست بنا رکھا ہے وہ اپنی بت پرستی کے جھوٹے جواز کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی پرستے صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں بے شک اللہ ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں یقینا اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں فرماتا جو جھوٹا ہے بڑا ناشکر گزار ہے دوستوں آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن مجید میں تاغوت کا ذکر بھی ان شرکہ کے طور پر آیا ہے جیسا کہ ارشاد ہے دین میں کوئی زبردستی نہیں بے شک ہدایت گمراہی سے واضح طور پر ممتاز ہو چکی ہے سو جو کوئی معبودان باطلہ کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو اس نے ایک ایسا مضبوط حلقہ تھام لیا جس کے لیے ٹوٹنا ممکن نہیں اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے اور جو لوگ کافر ہیں ان کے حمایتی شیطان ہیں وہ انہیں حق کی روشنی سے نکال کر باطل کی تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں یہی لوگ جہنمی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے دوستوں مفسرین نے تاغوت سے دیگر معانی مراد لیے ہیں البتہ ان سب میں راجہ یہی ہے کہ تاغوت سے مراد قریش کا بد حبل ہے جس کا مختصر تذکرہ پہلے گزر چکا ہے البتہ دوستوں بتوں کی پرستش کے معاملے میں ان کا اعتقاد یہ تھا کہ وہ بتوں کی پرستش کے ذریعے در حقیقت اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں مگر طریقے مختلف تھے چنانچہ ایک فرقہ کہتا تھا کہ اللہ تعالی کی عظمت کی وجہ سے ہمیں اللہ کی بلا واسطہ عبادت کرنے کی اہلیت نہیں پائے جاتی لہٰذا ہم بتوں کی اس لیے پرستش کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں دوسرے فرقے کہ بقول ملائکہ کو اللہ کے یہاں منزلت اور مرتبہ حاصل ہے لہٰذا ہم نے ملائکہ کی صورت پر بت بنا لیے تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں تیسرے فرقے نے کہا ہم نے بتوں کو اللہ کی عبادت کے معاملے میں قبلہ بنایا ہوا ہے جس طرح کعبہ اللہ کی عبادت کا قبلہ ہے ایک اور فرقے کا کہنا یہ تھا کہ اللہ کے حکم سے ہر بت پر ایک شیطان مقرر ہے لہٰذا جو اس بت کی پرستش کرنے کا حق ادا کرے گا شیطان اللہ کے حکم سے اس کی حاجات کو پورا کر دے گا ورنہ بسورت دیگر یہ شیطان اللہ کے حکم سے اسے تکلیف پہنچائے گا دوستوں ان وہ جوہات کی بنا پر عرب نے بت پرستی اپنائی رہی بات ان کے بتوں کو پوجھنے کے طریقے قار کی تو روایات بتاتی ہیں کہ یہ تصور ان میں قابع معظمہ کے عشق اور محبت سے پیدا ہوا وہ اس وقت بھی خانہ قابع کی تعظیم کرتے حج اور عمرہ کرتے اور اس فراست پر کاربند تھے جو انہیں اپنے باپ حضرت اسماعیل سے ملی تھی دوستوں یہ تھا تذکرہ بت پرستی کی وجہ اور تصور کا اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بت پرستی کی ابتدہ کرنے والا کون تھا اور کس طرح اس نے اہل عرب میں اس کی ترویز کی کہ سارا عرب ہی بت پرستی میں مبتلا ہو گیا دوستوں اس حوالے سے تاریخ میں دو افراد کا تذکرہ ملتا ہے جو عرب میں بت پرستی کی ابتدہ کا باعث قرار پائے قبیلہ مذر کا پہلا شخص جو مکہ میں فروکش ہوا وہ خزیمہ بن مدرکہ تھا یہی وہ شخص ہے جس نے پہلے پہل حبل بت کو نصب کیا تھا اور اسی بنا پر اس بت کو سرم خزیمہ یعنی خزیمہ کا بت کہتے ہیں جبکہ اکثر مورقین کا اتفاق ہے کہ عرب میں بت پرستی کو شروع کرنے والا شخص عمرو بن لہی تھا یہی وہ پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے دین اسمائل کو بگاڑا بت کھڑے کیے سائبہ وسیلہ بہرہ اور ہام جانوروں کی رسم نکالی اس کا نام عمرو بن ربیہ تھا اور ربیہ کا نام ربی لہی بن حارسہ بن عمرو بن عامرل ازدی تھا جو خزا کا باپ تھا الحرس کعبہ کا والی ہوا کرتا تھا پھر جب عمرو بن لہی بڑا ہوا تو اس نے کعبہ کی ولایت کے زمن میں اس سے جھگڑا کیا اور بنو اسمائل کو ساتھ لے کر جرحم کے خلاف جنگ کر کے انہیں مکہ سے نکال دیا اور خود بیت اللہ کا محافظ بن بیٹھا اس کے بعد یہ سخت بیمار پڑ گیا تو کسی نے اس سے کہا کہ شام کے علاقے بلکہ میں ایک گرم پانی کا چشمہ ہے اگر تو وہاں چلا جائے تو شفایہ بھوجائے گا یہ وہاں گیا اس گرم پانی میں غسل کیا اور صحتیاب ہو گیا اس نے دیکھا کہ وہاں کے باشندے بتوں کو پوجھتے ہیں تو اس نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے انہوں نے جواب دیا ہم ان کے ذریعے بارش مانگتے ہیں اور دشمن کے خلاف مدد طلب کرتے ہیں اس نے ان سے درخواست کی کہ ان میں سے کچھ بت اسے دیں انہوں نے اسے کچھ بت دے دیئے یہ ان بتوں کو لے کر مکہ آ گیا اور انہیں کعبے کے گرد گھاڑ دیا دوستوں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بات پر علماء اکرام کی باقصرت تصریحات ہیں کہ اہلِ عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر عمرو بن لحی کے زمانے تک آپ علیہ السلام کے عقائد پر ہی ثابت قدم رہے یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے دینِ ابراہیمی کو تبدیل کیا اور اہلِ عرب کے لیے ترہا ترہا کی گمراہیاں شروع کی اس نے بتوں کی پوجہ کی اور سائبہ و بہرہ کی بدت کا آغاز کیا روایات بتاتی ہیں کہ ان گمراہیوں کو اہلِ عرب نے ہاتھوں ہاتھ لیا کیونکہ یہ انہیں مالدار ہونے کی وجہ سے کھلاتا پھلاتا تھا اور ان کی دیگر ضروریات کو پوری کرتا تھا جیسا کہ اس روایت سے اس کی نشاندہ ہی ہوتی ہے عمرو اہلِ عرب کے لیے رب بن گیا دین میں جس نئی بات کا وہ آغاز کرتا لوگ اسے دین سمجھ لیتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ موسمِ حج میں لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا اور انہیں لباس پہنایا کرتا تھا بس آوقات وہ موسمِ حج میں دس ہزار اونٹ زبا کرتا اور دس ہزار ناداروں کو لباس پہناتا تھا اس کے ساتھ ساتھ عمرو بن لہی ایک کاہن تھا اور اس نے کچھ وجوہات کی بنا پر عرب میں بدپرستی کی ابتدا کی تھی قلبی نے کہا کہ عمرو بن لہی کاہن تھا جس کا حمزہ جن تابع تھا اور اس نے عمرو سے دردزیل الفاظ کہے تہامہ سے جلدی روانہ ہو جاؤ اور کوچھ کر جاؤ سعادت مندی اور سلامتی کے ساتھ جدہ جاؤ وہاں تمہیں تیار بت ملیں گے انہیں تہامہ میں لیاؤ خوف نہ کھاؤ پھر عربوں کو ان کی پوجہ کرنے کی دعوت دو لوگ تمہاری بات مان لیں گے پھر عمرو نے ایسا ہی کیا اور لوگوں کو بدپرستی کی طرف بلانے لگا جیسا کہ تاریخی روایت ہے عمرو بن لہی وہ پہلا شخص ہے جس نے دین اسمائل کو تبدیل کیا اور بتوں کی پرستش شروع کی نیز اہل عرب کو ان کی عبادت کا حکم دیا اسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے عمرو بن لہی کو دیکھا کہ وہ آتش جہنم میں اپنا قصب یعنی اپنی آنتیں گسیٹ رہا تھا دوستوں یہ وہ شخص تھا جس نے عرب کو توحید باری طالع سے ہٹا کر بدپرستی کی زلت سے دوچار کیا اور اس کے نظریات کی مقبولیت میں اس کے مال خرچ کرنے نے بہت فائدہ دیا دوستوں کہتے ہیں بدپرستی اور بتوں کے لیے عربوں کی عقیدت و احترام نے رفتہ رفتہ ان کے دلوں میں بتوں کی علفت میں یہاں تک اضافہ کیا کہ وہ تمام خدای کام ان سے منصوب کیا کرتے تھے اور ان کی شان میں قصائد کہتے جس میں ان بتوں کے عصاف بیان کی جاتے عربوں کی فطرت میں مبالغہ آرائی شامل تھی وہ اونٹوں اور گھوڑوں کے فضائل بیان کرنے میں حد سے آگے بڑھ جاتے تھے یہ بتوں ان کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خدا تھے یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ ان کی تعریف و توصیف بیان نہ کرتے اور ان کو اپنی زندگی میں امتیازی مقام نہ اتا کرتے ان بتھروں کو وہ انصاب کہا کرتے تھے اس کے علاوہ وہ روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ جاہلی عرب کے مشرقینوں کفار بتوں کی عبادت رب تعالیٰ کی تقرب کے خاطر بھی کرتے تھے اور ان کے تقرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ مشرقین کھیتی اور چوپائیوں کی مختلف اقسام کی نظر مانتے تھے ان کی تردید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اپنے خیال باطل سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مقصوص مویشی اور کھیتی ممنوع ہے اسے کوئی نہیں کھا سکتا سوائے اس کے جسے ہم چاہیں اور یہ کہ بعض چوپائے ایسے ہیں جن کی پیٹ پر سواری کو حرام کیا گیا ہے اور بعض مویشی ایسے ہیں کہ جن پر زباہ کے وقت یہ لوگ اللہ کے نام نہیں لیتے یہ سب اللہ پر بہتان باندھنا ہے دوستوں آپ کو بتاتے چلیں کہ قرب حاصل کیے جانے والے جانوروں کے بتوں میں سے بالخصوص بہرہ سائبہ وسیلہ اور ہام قابل ذکر ہیں آئیے آپ کو ان بتوں کے بارے میں مختصر تفصیل بتاتے ہیں دوستوں آپ کو بتاتے چلیں کہ بہرہ مفعول کے معانی میں مستعمل ہے اور بہر سے مشتق ہے جس کا معانی چیرنا ہے اس کے معانی میں متعدد اقوال منقول ہوئے ہیں ایک قول یہ ہے کہ وہ اونٹنی جو دس بچے جنتی اس کا کان چیر دیا جاتا اور اس کو آزاد چھوڑ دیا جاتا وہ جہاں چرے پھرے اسے منع نہ کیا جاتا اور وہ جہاں سے بھی پانی پیئے اسے روکا نہ جاتا جبکہ ابن عساق کہتے ہیں کہ بہرہ سائبہ کی بچی کو کہا جاتا تھا جبکہ سائبہ اس میں فائل ہے اس کا معانی ترکتہ احملتہ ہے یعنی میں نے اس کو چھوڑ دیا اگر اونٹ ہو تو اسے سائب اور اگر اونٹنی ہو تو اسے سائبہ کہتے حضرت ابن عباسو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو سے اس کی تشریح یوں منقول ہے یعنی یہ وہ اونٹنی ہے جو بتوں کے لیے چھوڑ دی جاتی اور ان بتوں کے خدمتگاروں کو دے دی جاتی اس کا دودھ مسافروں اور ضرورت مندوں کے بغیر اور کوئی نہیں پی سکتا تھا یہ بھی کہا گیا ہے کہ سائبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا تھا جس سے دس بار پی در پہ مادہ بچے پیدا ہوں درمیان میں کوئی نر پیدا نہ ہو ایسی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس پر سواری نہیں کہ جاتی تھی اس کے بال نہیں کاٹ جاتے تھے اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہیں پیتا تھا اس کے بعد اسے آزاد چھوڑ دیا جاتا دوستوں جہاں تک بات ہے وسیلے کی تو وسیلہ اس بکری کو کہا جاتا تھا جو پانچ دفعہ پی در پہ دو دو مہا بچے جنتی یعنی پانچ بار میں دس بار مادہ بچے پیدا ہوتے درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوتا اس بکری کو اس لیے وسیلہ کہا جاتا تھا کہ وہ سارے مادہ بچوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی تھی اس کے بعد اس بکری سے جو بچے پیدا ہوتے انہیں صرف مرد کھا سکتے تھے عورتیں نہیں کھا سکتے تھیں البتہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوتا تو اس کو مرد و عورت سب ہی کھا سکتے تھے اس کے بعد ہام کا ذکر آتا ہے یہ ہمی سے مشتق ہے جس کا معانی روکنا منع کرنا ہے فراہ نے اس کا معانی یہ بتایا ہے کہ وہ نرونٹ جس کا بچہ جفتی کے قابل ہو جائے تو کہتے ہیں اس نے اپنی پشت کو محفوظ کر لیا ہے لہٰذا اس پر سواری نہیں کی جائے گی اسے بتوں کی خاطر چھوڑ دیا گیا تو اس پر بوجھ بھی نہیں لاتا جائے گا حضرت ابن عباس و ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے اس کی تشریح یوں منقل ہے جس کی پشت سے دس بچے پیدا ہوتے عرب کہتے ہیں اس نے اپنی پیٹ کو محفوظ کر لیا ہے پس اس پر بوجھ نہ لاتا جائے گا معلوم ہوا کہ ہم اس نرونٹ کو کہتے تھے جس کی جفتی سے پیدر پہ دس مادہ بچے پیدا ہوتے درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوتا ایسے اونٹ کی پیٹ محفوظ کرتی جاتی تھی نہ اس پر سواری کی جاتی تھی نہ اس کا بال کٹا جاتا تھا بلکہ اسے اونٹوں کے ریوڑ میں جفتی کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا نیز اس سے اس کے سوا کوئی دوسرا فائدہ نہ اٹھایا جاتا تھا دوستوں دور جاہلیت کی بت پرستی کے ان طریقوں کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ نے نہ تو بہرے کو امر شرعی مقرر کیا ہے اور نہ سائبہ کو اور نہ وسیلے کو اور نہ حام کو لیکن کافر لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان بانتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے ایک دوسری جگہ فرمایا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ ان چوپائوں کے پیٹ میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے مقصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام کر دیا گیا ہے اور اگر وہ بچہ مرا ہوا پیدا ہو تو وہ مرد اور عورتیں سب اس میں شریک ہوتے ہیں انقریب وہ نے ان کی منگھڑت باتوں کی سزا دے گا بے شک وہ بڑی حکمت والا خوب جاننے والا ہے دوستوں آپ کو بتاتے چلیں کہ چوپائوں کی بیان کی گئی اقسام یعنی بہرہ سائبہ وغیرہ کے کچھ دوسرے مطالب بھی بیان کی گئے ہیں جو ابن سحاک کی بیان کی گئی تفسیر سے قدر مختلف ہیں مثلا حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ جانور ان کے تاغوتوں کے لیے تھے اور صحیح بخاری میں مرفوان مروی ہے کہ عمر بن لہی پہلا شخص ہے جس نے بتوں کے نام پر چھوڑے گئے جانوروں کے حرام ہو جانے کی رسم نکالی دوستوں کہتے ہیں جب اہلِ عرب بت پرستی میں مبتلا ہوئے تو ان کا حال یہ ہو گیا کہ جس قدر ان میں مختلف قبائل تھے اسی قدر بت پرستی بھی مختلف الانواہ تھی ہر قبیلے کا بت الگ اس کا نام الگ اس کا کام الگ اور ان کے مقام جدہ الگرز ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق بت پرستی کرتا تھا اس حوالے سے وضاحت کرتے ہوئے ابو المنظر قلبی لکھتے ہیں عرب بت پرستی میں منہمک رہے کسی نے تو ایک بت خانہ بنا رکھا تھا اور کسی نے بت تیار کر لیا تھا جو بت خانہ نہیں بنا سکتا تھا یا بت تیار نہیں کر سکتا تھا وہ حرم کے سامنے ایک پتھر گاڑ دیتا یا حرم کے علاوہ جہاں بہتر سمجھتا پتھر گاڑ کر اس کے ارد گرد اس شان سے تواف کرتا جس طرح بیت اللہ کی گرد تواف کیا جاتا ہے دوستوں اسی حوالے سے بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر جواد علی تحریر کرتے ہیں جب کوئی شخص سفر کو روانہ ہوتا اور کسی مقام پر پڑاؤ ڈالتا تو چار عدد پتھر لے کر سب سے اچھا چھانڈ کر اسے معبود سمجھ لیتا اور باقی تین کو چولے کے طور پر رکھ لیتا جب وہاں سے روانہ ہوتا اور کسی اور مقام پر پڑاؤ ڈالتا تو اسی طرح کرتا وہ اس کے لیے خون بہاتے اور قربانیاں پیش کرتے تاکہ اس کا قرب پا سکیں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا بلکہ انہوں نے مکہ جیسی مقدس سرزمین کی بے حرمتی کی بلکہ ان کا فسق و فجور روز بروز بڑھتا جا رہا تھا یہاں تک کہ اگر ان کے کسی شخص کو زنا کے لیے کوئی جگہ نہ ملتی تو وہ خود قابے میں آ کر بدکاری کرتا دوستوں المنتظم کی ایک روایت ہے جس میں ابو عثمان الہندی نے زمانہ جاہلیت میں عرب کی بد پرستی کا حال بیان کرتے ہوئے یوں لکھا زمانہ جاہلیت میں ہم ایک بد کی پوجا کیا کرتے تھے ایک روز ہم نے ایک اعلان سنا کوئی کہہ رہا تھا کہ اے لوگوں تمہارا خدا ہلاک ہو گیا ہے اب کوئی نیا عرب تلاش کرو ہم نکلے اور وادی کے سارے نشیب فراز کو چھان مارا تاکہ ہمیں کوئی ایسا پتھر مل جائے جس کو ہم اپنا خدا بنا لیں اسی حسنہ میں ہم نے ایک منادی کرنے والے کی بلند آواز سنی کہ لوگوں آ جاؤ ہم نے تمہارے لئے ایک خدا ڈھونڈ لیا ہے جب ہم وہاں آئے تو ایک پتھر رکھا ہوا تھا ہم نے اس پر جانور زباہ کیے خون سے اس کو لطپت کر دیا اور اس کے بعد اس کی پوجا شروع کر دی دوستوں ان کی بت پرستی کو دیکھتے ہوئے اگر یوں کہا جائے کہ بتوں کے بارے میں ان کے رویے نہائیت عجیب اور مزہکہ خیز تھے تو درست ہوگا اس لیے کہ ان کو اس معاملے میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں تھی بتوں کے انتخاب میں ان کا کوئی میار بھی نہیں تھا کہ کس طرح کا بت ہونا چاہیے جو ان کی قوم قبیلے یا ان کے ذہنی رجحان کا میار بتا سکے دوستوں یاد رہے کہ جزیرہ عرب میں قبیل قریش کو خانہ کعبہ کی وجہ سے مرکزیت حاصل تھی اور ان کا بت حبل تھا جسے قریش اور مکہ کی وجہ سے عرب کا عظیم بت کہا جاتا تھا اور اس کے علاوہ بھی ان کے کئی مشہور بت تھے جن میں سے لات منات اور عزہ کا ذکر پہلے گزر چکا ہے یہاں چند مزید بتوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں دوستوں حبل کے بارے میں روایات بتاتی ہیں کہ یہ انسانی شکل کا سرخ عقیق سے بنا ہوا بت تھا جس کا دائیں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا قریش کو عبت اسی طرح ملا تھا بعد میں انہوں نے اس کا ہاتھ سونے کا بنا دیا تھا اسے سب سے پہلے خزیمہ بن مدرکہ نے یہاں لاکر رکھا تھا چنانچہ اسے حبل خزیمہ کہا جاتا تھا جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے دوستوں حبل کے علاوہ اہل مکہ کے دو معبودوں کے نام اساف اور نائلہ تھے روایات کے مطابق یہ اصلا انسان تھے انہوں نے کعبہ معظمہ میں تنہائی سے پائدہ اٹھاتے ہوئے زنا کیا تو اس گناہ کی پائداش میں اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم مسخ فرما کر انہیں پتھر کا بنا دیا ابتدان تو ان دونوں سے عبرت حاصل کی جاتی رہی لیکن کچھ عرصے کے بعد ان دونوں کی پوجہ ہونے لگی اساف بنی جرہم کا ایک مرد تھا جس کا پورا نام اساف بن عالیٰ تھا اور نائلہ ایک عورت تھی جس کا پورا نام نائلہ بنت زہد تھا یہ بھی جرہم قبیلے سے تھی اور یہ دونوں یمن میں رہتے تھے قافلے کے ساتھ حج کرنے کے لیے یہ دونوں مکہ آئے اور اسی اسنا میں قابے میں داخل ہوئے تو وہاں اور کوئی آدمی نہیں تھا اس تنہائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے خانہ خدا میں بدفعلی کا ارتکاب کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پتھر بنا دیا جب دوسرے لوگ قابے کے اندر گئے تو ان کو اس مسخ شدہ حالت میں دیکھ کر وہاں سے اٹھایا اور باہر رکھ دیا تاکہ ان کے دردنا کے انجام سے لوگ عبرت حاصل کریں جب انہیں یہاں پڑے پڑے ایک مدد گزر گئی اور بت پوجھنے کاریواج ہو گیا تو اور بتوں کے ساتھ ان کی بھی پوجھا ہونے لگی ان میں سے ایک قابے سے متصل تھا دوسرا زمزم کے مقام پر تھا قریش نے قابے کے پاس والے کو اٹھا کر دوسری کے ساتھ رکھ دیا عرب ان دونوں کے پاس آ کر جانور اور اونٹ زباہ کیا کرتے تھے جب فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالب آگئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے ابھی تک ابت قابے کے گرد رکھے ہوئے تھے نبی اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کمان کے خمیدہ حصے کو ان کے آنکھوں اور چہروں پر چبوتے اور فرما دیجئے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا بے شک باطل نے زائل و نابود ہی ہو جانا ہے اس کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو اوندھے مو کر دیا جائے اور انہیں مسجد حرام سے نکال کر جلا دیا جائے دوستوں اساف و نائلہ کے علاوہ عرب کے مشہور بطوں میں القصہ نحیق اور مطعم الطعیر بھی شامل تھے یہ تینوں عرب کے وہ بط تھے جن پر چڑھاوے بھی چڑھایا کرتے تھے چنانچہ اس بارے میں امام ازرقی ابو اسحاق سے روایت نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں عمرو بن لہی نے مکہ کے زینی علاقے میں القصہ بط کو نصب کیا اس نے صفہ پر ہوا چلانے والا ایک بط نحیق نصب کیا اور پرندوں کو کھلانے والا بط مروح پر نصب کیا یعنی خلصہ نحیق اور معتم الطعیر یہ تینوں بط تھے اور انہیں نصب کرنے والا عمرو بن لہی تھا اس روایت سے یہ بھی واضح ہوا کہ اہل عرب نحیق کے بارے میں یقیدہ رکھتے تھے کہ یہ بط ہوا ان کو چلاتا ہے ان کے علاوہ ان کا ایک بط مناف بھی تھا مناف کا معانی ہے بلندی عربوں نے اسی کے نام پر عبد مناف نام رکھا روایات کے مطابق حائزہ عورتیں نہ تو ان بطوں کے قریب آتی تھی اور نہ انہیں چھوٹی تھی صرف ایک طرف ہو کر کھڑی ہوتی تھی اس بط کی نسبت یہ معلوم نہیں ہوا کہ یہ بط کہاں نصب کیا گیا تھا اور اسے کس نے نصب کیا تھا دوستو ان بطوں کے علاوہ لات منات اور عزا عربوں کے معروف بط تھے جن کا تذکرہ آپ ملحظہ کر چکے ہیں البتہ عربوں کے مشہور بطوں میں جو مزید نام ہیں وہ ود، سوا، یغوس اور یعوقن نصر کے ہیں جن کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہوا ہے روایات بتاتی ہیں کہ ود نامی بط دومت الجندل میں نصب تھا اور بنی کلب اس کو پوچھتے تھے یہ تحمد باندے ہوئے اور چادر اڑے ہوئے ایک دراز قد آدمی کی صورت پر بنا ہوا تھا اس کے گلے میں تلوار پڑی تھی اور یہ ہاتھ میں کمان کھیچے ہوئے تھا نیز آگے ایک تیروں سے بھرا ہوا ترکش اور لڑائی کا جھنڈا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بط کے گرانے کے لئے معمور کیا بنی ازرا اور بنی آمر نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے ڈھانے میں مزاہمت کی تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ کر کے ان کو قتل کر دیا اور اس بط کو گرا کر ریزہ ریزہ کر دیا دوستوں سوا نامی بط ممبہ میں نصب تھا اور اس بط کے مجاور بنی لہان تھے مزر و حزیل اور جو لوگ اس کے آس پاس رہتے تھے اس کو پوچھتے تھے اس حوالے سے ایک شاعر نے کہا ہے ترجمہ تو انہیں اپنے قبلے کے پاس مقیم دیکھے گا جس طرح حزیل سوا کے گرد بیٹھے رہتے ہیں دوستوں اس سے معلوم ہوا کہ یہ ان بطوں کے پاس اعتقاف بھی کرتے تھے اور آج جو انکساری کا اظہار بھی کیا کرتے تھے جہاں تک بات ہے یغوز کی تو روایات کے مطابق یغوز بط سرزمین یمن کے ایک ٹیلے پر نصب تھا جس کو مزہج اور اہل جرش پوچھتے تھے ابو عثمان کہتے ہیں کہ میں نے یغوز کو دیکھا جو سیسا کی ایک قسم ران کا بنا ہوا تھا لوگوں سے اونٹ پر لادے بھرتے تھے جہاں اونٹ بیٹھ جاتا یہیں اس کو پوچھنے لگتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارا پروردگار اس منزل سے خوش ہے یہ پہلے بنی مراد کا معبود تھا پھر سبا کے پاس بنی غطیف بھی اس کی پوجہ میں شریک ہو گئے دوستوں یغو کی صورت گھوڑے جیسی تھی اور یہ قریہ قیوان میں نصب تھا جو سنعہ سے دو رات کے فاصلے پر تھا امدان اور وہ اہل یمن جو اس کے آس پاس رہتے تھے اس کو پوچھتے تھے نصر نامی بط بلخ میں نصب تھا ہمیرہ اور جو اس کے آس پاس رہتے تھے اس کو پوچھتے تھے ترابلسی بیان کرتے ہیں کہ نصر کی شکل اقاب کی معنی تھی دوستوں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پانچ بط وہ تھے جن کی نوح علیہ السلام کی قوم بھی پوجہ کرتی تھی اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے اور قوم انہوں کے افراد کہتے رہے کہ تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا اور ود اور سوا اور یغوس اور یعوک اور نصر نامی بتوں کو بھی ہرگز نہ چھوڑنا دوستوں ابو المنظر ان پانچ بتوں کے بنائے جانے کے بارے میں بیان کرتے ہیں ود، سوا، یغوس، یعوک اور نصر قوم کے صالحین تھے ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے لواحکین پر ان کا شدید صدمہ ہوا جس پر ایک شخص نے انہیں کہا اے لوگوں کیا میں تمہارے لیے ان کی صورت میں پانچ بت نہ تیار کر دوں بس میں ان میں روح نہیں پھونک سکتا انہوں نے کہا ہاں ضرور پس اس نے ان کی صورتوں پر پانچ بت بنا کر ان کے لیے نصب کر دیے یعنی یہ پانچوں دراصل قوم کے صالحین افراد میں سے تھے جن کی وفات نے اہل قرابت کو انتہائی غمزدہ کر دیا تھا کسی نے ان کی غمزدی کو کم کرنے کے لیے ان کے بت بنائے لیکن زمانہ گزر جانے کے بعد اگلی نسلوں میں سے کسی نے ان کی پوجہ شروع کر دی جس وجہ سے عرب جاہریت تک کے مشرقین ان کی پوجہ کرتے تھے دوستوں اس کے علاوہ بھی عربوں میں کئی بہت مختلف ناموں سے مشہور تھے لیکن سب کا تذکرہ یہاں ممکن نہیں دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامی ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکے بان